بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شئے نہیں تھا یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کا انتہان لیں اور پھر اسے سماد اور بسارک والا بنا دیا ہے یقیناً ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی ہے چاہے وہ شکر گزار ہو جائے یا کفران نمت کرنے والا ہو جائے بے شک ہم نے کافرین کے لیے زنجیریں تاک اور پھڑکتے ہوئے شولوں کا انتظام کیا ہے بے شک ہمارے نیک بندے اس پیالے سے پییں گے جس میں شراب کے ساتھ کافور کی آمیزش ہوگی یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پییں گے اور جدھر چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے یہ بندے نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے یہ اس کی محبت میں مسکین یتین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں ہم صرف اللہ کی مرضی کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں ورنہ نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ ہم اپنے پروردگار سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جس دن چہرے بگڑ جائیں گے اور ان پر ہوائیاں اڑنے لگیں گی تو خدا نے انہیں اس دن کی سختی سے بچا لیا اور تاز کی اور سرور عطا کر دیا اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور حریر جنت عطا کرے گا جہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے نہ آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ سردی ان کے سروں پر قریب ترین سایا ہوگا اور میوے بلکل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گرتش ہوگی یہ ساغر بھی چاندی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے یہ وہاں ایسے پیالے سے سراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی جو جنہت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گرتش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی مالو ہوں گے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقَ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ان کے اوپر کریپ کے لباس اور ریشن کے حلے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراف سے سیراب کرے گا اِنَّ غَابَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا یہ سب تمہاری جزا ہے اور تمہاری صحیح قابل قبول ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن تدریجا نازل کیا ہے فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطَعْ مِنْهُمْ آثِمًا اَوْ كَفُورًا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمِ خدا کی خاطر صبر کریں اور کسی گناہکار یا کافر کی بات میں نہ آ جائیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور رات کے ایک حصے میں اس کا سشتہ کریں اور بڑی رات تک اس کی تسبیح کرتے رہیں اِنَّگَا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا فَقِيلًا یہ لوگ صرف دنیا کی نعمتوں کو پسند کرتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے سنگین دن کو چھوڑے ہوئے ہیں نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے آزا کو مصبوط بنایا ہے اور جب چاہیں گے تو انہیں بدل کر ان کے جیسے دوسرے افراد لے آئیں گے اِنَّ غَادِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا یہ ایک نصیت کا سامان ہے اب جس کا کی جاہے اپنے پروردگار کے راستے کو اختیار کر لے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اور تم لوگ تو صرف وہی چاہتے ہو جو پروردگار چاہتا ہے بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے يُدْخِنُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور اس نے ظالمین کے لیے دردناک عذاب مہیا کرتا ہے ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر